اسلام علیکم جی آباد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں عارف والا گلہ منڈی سے تمام طرح جناس کی قیمتیں شیئر کرتے ہیں اگر جناس کی قیمتوں بھی بات کی جائے تو پہلے کی نسبت جو ہے وہ ریٹس کے اندر کمی دیکھی جا رہی ہے اور اس کے اندر یہ بھی آئے کہ چونکہ ڈالر کی قیمت بھی اس وقت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے اور اگر مزید جو ہے وہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی تو عجناس کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید کم ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں تو آج سب سے پہلے ہم مکعی سے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ مکعی ہمیشہ جو ہے یہ موسٹر ٹائپ سیل ہوتی ہے جتنی زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر نمی ہوگی اتنا ریٹ کم لگے گا جتنی کم نمی ہوگی اتنا ریٹ بہت اچھا لگے گا اس کے بعد دوستو چونکہ بارشوں ہو گئی تھی بارشوں کے بعد جو ہے یہ ٹوٹی ہوئی ڈیمیج ونڈا ٹائپ جو فنگس والی مکعی ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کچھڑا ٹائپ کے اندر فروکت ہو جاتی ہے اگر بات کی جائے ٹوٹی ہوئی ڈیمیج ونڈا ٹائپ مکعی کی تو اس کے اندر جو ہے وہ سولہ سو روپے سے لے کر اٹھارہ سو پچاس روپے تک ہے آؤف آف سیزن ہے اس وقت اگر ٹوٹی ہوئی ڈیمیج ونڈا ٹائپ مکعی کی بات کی جائے تو مارکٹ کے اندر بہت کم آتی ہے جن دوستو کے پاس ہے اکثر جو ہے وہ انہوں نے اپنے جانوروں کے لیے رکھ لی جاتی ہے لیکن جن دوستو کے پاس واپر مقدار کے اندر موجود ہوتی ہے وہ منڈی کے اندر کبھی ایک بار لے کر آتے ہیں لیکن اگر اس کے ریٹس کے والے سے بات کی جائے تو سولہ سو پچاس روپے تک یہ فروخت ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو ہو جاتا ہے جی موشٹر شروع ہو جاتے ہیں جیسے بارہ سے تیرہ چودہ سے پندرہ اس طرح جو ہے موشٹر ٹائپ جتنا موشٹر جو ہے وہ کم ہوگا اتنا ریٹ زیادہ لگے گا جتنا موشٹر زیادہ ہوگا اتنا ریٹ جو ہے وہ کم لگے گا اگر آپ کے پاس چودہ سے پندرہ تک کا موشٹر ہے موشٹر جو ہے وہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ موشٹر کس کو کہتے ہیں دوستو موشٹر جو ہے وہ اس کے اندر نمی ہوتی ہے تو موشٹر جو اگر آپ کے پاس چودہ سے پندرہ تک کا ہے تو چوبیس روپے سے لے کر یہ چوبیس سو پچاس روپے تک جو ہے وہ آج فروخت ہو رہی ہے اس کے بعد مکہی اگر آپ کے پاس بارہ سے تیرہ تک کا موشٹر ہے تو یہ پچیس سو روپے سے لے کر پچیس سو پچاس روپے تک ہے اگر کل کی نسبت بات کی جائے تو آج اس کے ریٹس کے اندر جو ہے وہ پچاس روپے سے لے کر ایک سو روپے تک جو ہے وہ آج کمی دیکھی جا رہی ہے اس کے بعد دوستوں ہم بات کرتے ہیں تل اور تلی کی تل اور تلی کے جو ریٹس ہیں یہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جیسے جیسے ڈالر اوپر جاتا ہے تل اور تلی کے بھی جو ریٹس ہیں وہ اوپر جانا شروع جاتے ہیں جیسے جیسے ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے ریٹس بھی جو ہے وہ کمی کی طرف آنا شروع جاتے ہیں آج تل اور تلی کے جو ریٹس ہیں یہ سترہ ہزار روپے سے لے کر سترہ ہزار ساتھ سو روپے ہے اگر کل کی بات کی جائے تو تقریباً اس کے ریٹس کے اندر جو ہے وہ چار سے پانچ سو روپے کی جو ہے وہ آج کمی دیکھی جا رہی ہے اگر مزید جو ہے وہ ڈالر کے قیمت نیچے آئی تو تل اور تلی جو ہے یہ مزید نیچے آنے کے چانسی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد دوستو کارٹن کے بات کرتے ہیں کپاس کی کپاس آٹ آف سیزن ہے ریٹس جو ہے وہ اگر گورنمنٹ ریٹ کی بات کی جائے آٹھ ہزار پانچ سو روپے سال دو ہزار تیس کا گورنمنٹ نے مقرر کیا تھا جب سیزن چروع ہوا مارکیٹ کے اندر کپاس جو ہے وہ مقدار بڑھ گئی تو مارکیٹ کے اندر ریٹس بھی جو تھا وہ کپاس کا نیچے آنا شروع ہو گیا چھہزار پانچ سو روپے تک جو ہے یہ ٹاپ ریٹ کے اندر فروغت ہوتی رہی ہے جیسے جیسے سیزن جو ہے وہ آگے گیا آؤٹ آف سیزن جو ہے وہ اس کا ریٹس دو ہزار پہ تک بھی فروغت ہوتی رہی ہے لیکن اگر آج کے ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آج اس کے جو ریٹس ہیں وہ سات ہزار پانچ سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار سات سو روپے تک ہیں کل کی نسبت جو ہے وہ تکریباً اس کے اندر بھی چار سے پانچ سو روپے کی جو کمی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اس کے جو چانسز ہیں وہ تقریباً کمی کے ہی نظر آ رہے ہیں چونکہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں دان دان اس وقت جو ہے وہ موسم چڑھ رہا ہے دان پندہ جرو نو آ رہی ہے سولہ بانوے آ رہی ہے قائدات آ رہی ہے گیارہ کس آ رہی ہے جیسے جیسے جو ہے یہ یہ بھی اوٹ آف سیزن ہوگی ریڈز اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہتری ہو جائے گی باقی دان کی جو قیمت ہے اس کے اندر کوئی کمی دیکھی نہیں جا رہی یہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں بہتری کے طرف جو ہے وہ دان جا رہا ہے اس کے اگر بات کی جائے تو آج سولہ بانوے کی بات کرتے ہیں چار ہزار نو سو روپے سے لے کر پانچ ہزار تین سو روپے تک جو ہے وہ ٹاپ ریڈ کے اندر فروخت ہو رہی ہے سولہ بانوے کی اگر بات کی جائے تو پانچ ہزار روپے سے لے کر پانچ ہزار چار سو روپے تک یہ ٹاپ ریڈ کے اندر فروخت ہو رہی ہے ایری فین کی اگر بات کی جائے چار ہزار روپے سے لے کر چار ہزار چھ سو روپے تک ٹاپ ریڈ جو ہے وہ اس وقت دان بندیوں کے اندر فروخت ہو رہا ہے اس کے بعد ایری سیکس ہائی بریٹ دان کی دوستو اگر بات کی جائے تین ہزار پانچ سو پچاس روپے سے لے کر تین ہزار آٹھ سو پچاس روپے تک ہے دان کی قیمت جو ہے وہ بہتری کے طرف جا رہی ہے روزانہ جو ہے وہ پچاس روپے سو روپے جو ہے وہ اس کے اندر بہتری نظر آ رہی ہے اس کے بعد دوستو گندوں کی بات کرتے ہیں بہت سارے دوست کہتے ہیں جو ریٹ صاحب بتاتے ہیں وہ گندوں مارکٹ کے اندر لگتے نہیں ہیں تو اس کے اندر دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ریٹ بتا دیا جاتا ہے مارکٹ میں ہمیشہ آپ کے کوئی بھی جنس ہے وہ کوالٹی وائز ہی فروخت ہوتی ہے جتنی اچھی کوالٹی ہوگی جتنی ساف ستری ہوگی جتنی بہتر جو ہے وہ جناس ہوگی آپ کو ریٹس اتنے اچھے اتنے بہتر اور اتنے ہی زیادہ لگیں گے گندوں کے اگر بات کی جائے تو گندوں چار ہزار تین سو روپے سے لے کر چار ہزار پانچ سو روپے کے درمیان فروخت ہو رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بہت اچھی ساف ستری ہوگی آپ کے اتنے اچھے ریٹ لگیں گے جیسے یہ گولڈن ہوگی بہت اچھی ہوگی موٹا دانہ ہوگا اتنے اچھے جو ہے وہ ریٹس آپ کو مل جائیں گے تو یہ جو اپ ڈیٹس آپ کو دی جارہی ہیں یہ چالیس کلو ایک من وزن کے اندر دی جارہی ہیں اور یہ آرہ والا گلہ منڈی سے دی جارہی ہے انشاءالائک نہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوست اپنا خیارت کیے گا